ہماری بدقسمتی ہے جب بدعملی اور غفلت کا ہم شکار ہیں کہ ہجری سال کے پہلے دو مہینے ان کو دو واقعات کے طرف منصوب کر کے ہم اس کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں محرم کو شہادت حسین کی نسبت سے ہم نے غم کا افسوس کا مہینہ بنا لیا حالانکہ محرم کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ پہلے سے قابل احترام مہینہ تھا پھر اس کی بنیاد پر یہ نظریہ اور عقیدہ بھی گھڑ لیا کہ اس مہینے میں کوئی شادی بیعہ خوشی کی تقریب کرنا گویا جائز نہیں اور دوسرا مہینہ سفر کا اس کو ہندوستان میں تیرہ تیزی کا مہینہ کہا جاتا ہے اور بیماری کا مہینہ سمجھا جاتا ہے اور مسلمان اپنی طرف سے وہم کا شکار ہو کر اس بات کو بنیاد بناتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے بخار میں مبتلا ہوئے تو اس بیماری کا آغاز سفر کے مہینے میں ہوا تھا تو گویا یہ مہینہ بیماریوں کا ہے پریشانیوں کا ہے اسلام وہ دین ہے جو یقین اور اعتماد دلاتا ہے یہ وہم پرستی کا دین نہیں ہے توہمات کا دین نہیں ہے اللہ پر یقین اعتماد اللہ کے پاک پیغمبر کی تعلیمات پر اعتماد قرآن پاک میں کتنی جگہ پر فرمایا گیا وَعَلَى اللَّهِ فَلْجَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ فَلْجَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ایمان والے بھروسہ کرنے والے اعتماد کرنے والے اللہ پر بھروسہ کرتے وہی نفع نقصان کا مالک زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں عزت اور زلط کے خزانے اسی کے پاس اور جب اس وحدہ لا شریک نے جب اس کے بھیجے ہوئے سچے پیغمبر نے کسی ایسی بات کی تعلیم نہیں دی کہ فلان چیز منحوس ہے یا کسی ایسے واقعے سے یہ فال لینا بدفالی لینا کہ فلان چیز کے ہونے یا نہ ہونے سے یہ مصیبت اور پریشانی آئے گی اسلام کی تعلیمات یہ نہیں ہیں بلکہ اسلام نے آ کر ان چیزوں کو مٹایا ہے ختم کیا ہے اللہ کی ذات پر یقین اور اعتماد دلائے اور اپنے طور پر دنیا میں کوئی چیز مؤثر نہیں ہے جب تک اللہ اس پر اثر نہ ڈالے موسیقی 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 موسیقی